دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے داصل دوستو سب سے پہلی جو بک بریکنگ نگل کا آ رہی ہے پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر فوٹا دوستو اشو گہلوت کا غصہ بولے دھرم کی راجنیتی کرنا بہت ہی آسان اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہا راحل گاندھی کو بنایا جائے ادھاکش اس کی مان تیز ہو گئی اور سونیا گاندھی کا استفعہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو چاچا شفال کو بڑی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اکلیش یادہ ہو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو مولائم سنگھ یادہ ہو ہار کے بعد پہلی بار دوستو ملائم سنگھ یادہ اپنے بیٹے اکلیش سے ملنے پہنچے دفتر اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیا کچھ بولا ہے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مکہ سہانی کے باغی سور بولے اگر دم ہے تو نتشکہ استفعہ مانگ کر دکھائے بی جی پی ہمارا استفعہ نہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو بھاگوتمان نے لیا بڑا فیصل ہے جی ہے د universities آپ کو بتائیں جمک اور روڈ شو کیا ہے کہ جی وال نے اپنا جو یہاں پر طاقت دکھائی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی کے پاس سینٹرل ویسطہ بنانے کا پیسہ ہے لیکن جنتا کو باتنے کا نہیں جی ہے آپ نے بولا بڑا حملہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دسل آپ کو بتا دے امہ بھارتی نے شراب کی دکان پر جا کر پتھر مارے اور شراب کی بوٹلیں توٹ ڈالی شراب بندی کو لے کر امہ بھارتی نے کمر کس لیے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو پشپر سنگھ دھامی کا کھٹے گا سی ایم پت سے پتہ کوئی اور سوال ہے گا اس کی کمان اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو گاندی پہیوار کی سی ڈبلو سی کی بیٹھک میں بڑے فیصلے لیے گا ہے پارٹی میں اب پوری طریقے سے چین جائے گا پورا بدلاؤ کیا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بٹ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہاں اس میں تیرانی کے اوپر دوستو بی جے پی کے نیتہ نے ہی حملہ بول دیا بولے کچھ لوگوں کو غلط فہم ہی ہو رہی تھی جی ہاں ڈاکٹر اللہ اس میں تیرانی کے بارے میں تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے خبر کیوں دوستو آپ کو بتا دے ایک بار پھر سے جو ہے آپ پر کانگریس کا بڑا فیصلہ آپ دوستو ادھرک شپت کے لیے پھر سے ایک بار راہل گاندی کا نام آیا سامنے دوستو آپ کو بتا دے دوستو کانگریس کی کل سی ڈبلو سی کی بیٹھک ہوئی ایس بیٹھک میں کئی اہم اور بڑے فیصلے لے لیے گا ہے ایس بیٹھک میں سب سے بڑا فیصلہ یہ لیے گا ہے دوستو کہ سونیا گاندی اپنا استفاہ دے دیں کیونکہ وہ ویسے بھی اب پارٹی میں زیادہ تر اپنا ٹائم نہیں دے پاتی ہیں زیادہ تر لوگوں نے راہل گاندی کی مانگ اٹھائی کہ راہل گاندی کو ادھرکش پت واپس سے سمال لینا چاہیے اور ان کو ادھرکش پت کا جو ہے آپ پر پوری طریقے سے یوز کرنا چاہیے اسی کے ساتھ راہل گاندی کا یہ بھی قیاد لگایا جا رہا تھے کہ کیا راہل گاندی اب سب جتنے بھی نیتا ہے وہ لوگ اپنا استفاہ دے دیں گے جس سے پرینکا گاندی نے یو پی سے اس پر ابھی ابھی جو ہے آپ پر کافی چرچ ہوئی حالانکہ پوری میٹنگ کیا ہے دوستو ابھی بھی اس کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے دیکھئے جتنا بتایا گیا ہے میڈیا کو میڈیا کو اتنا ہی پتا چلا ہے لیکن یہ بات تو تے دوستو کے پانچ راجوں کی ہار کے بعد اب ہمیں اسی کے ہتھکنڈے اپنانا ہوں گے اور اسی کے ہتھکنڈے اپنا کر اسے ہرا سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو بی جے پی کے پاس صرف دو مددے پہلا تو فری راشن کا ہے دوسرا ہندو توتو کا یہ دو مددوں پر ہی بی جے پی چناو لڑتی آ رہی ہے اور جیتی آ رہی ہے ونہ آپ دیکھ لیجئے دوہزار چہوڑا کے بعد جب دوہزار سترہ کا معاملہ سامنے آیا تو بی جے پی کی حالہ دوستو اتنی بری ہو گئی تھی کہ سارے راجوں میں ان کی قراری ہارے ہو رہی تھی جگہ جگہ ان کی سرکاریں گر رہی تھی لیکن اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے کیا کرا دوستو ایک ہندو تو کا دوہزار سترہ کے بعد جو انہوں نے پروپاگنڈا چالو کیا بس پھر تو ان کا وہ پروپاگنڈا چالو تھا کہتے ہیں نا دوستو اگر کسی کا کوئی شو چل جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھی یہ جنتا کو ایسی چیزیں دیکھنا پسند ہے اب بی جے پی سمجھ چکی تھی کہ جنتا کو ایسے ہی برگلائے جا سکتا ہے ہندو مسلمان کر کر آپ دیکھئے آپ سے ایک ہفتے پہلے جو لوگ ہجاب پر بوال مچا رہے تھے جو لوگ دوستو نواز پر بوال مچا رہے تھے وہ آپ کہاں ہیں میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ جیسے ہی چناؤ ختم ہوگا ویسے ہی دوستو ان کا ہجاب والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا ہندو مسلمان بھی ختم ہو جائے گا پھر جب پانچ راجوں کی چنا ہوں گے پھر آپ دیکھئے گا مسلمانوں کو لے کر کچھ ایک پروپیگنڈر اچھا جائے گا اگر کہیں پر اوپر والا نگر لڑائی لڑائی چالے ہوگی جسے چیئے ابھی ان کی ہو رہی ہے یوکرین اور روس کی تو اس کا بھی فائدہ اٹھا لی جائے گا کہ نریندر موڈی جیسے پردان منتری اس لیے ہم سرکشی تھے بتائیے اتنے سال سے گیا نریندر موڈی تھے پچاس سال تھے کانگریس تھی جب ہی تو ہم سرکشی جب بھی تھے ہم تو تو دوستے یہ باتیں بی جی پی اچھے جان چکی ہے کہ چناؤ کے وقت کچھ بھی ہندو مسلمان کا ایک پھیلانا ہے چیزے تاکہ جو ہندو بھائی ہیں وہ یہ سوچ لے کہ دیکھو مسلمان کیا کر رہا ہیں ہم تو بھائیہ انہیں کو ووٹ دیں گے بی جی پی والوں کو چلیے بڑھتے ہیں کر اگلی بڑے خبر کی اور بڑا دوستو گلی جو بڑی خبر نکل گاری جی ہے دوستو آپ بڑا دوستو اکلیش آدھا اسے ہار کے بعد پہلی بار دفتر ملنے پہنچے ملائم سنگی آدھا ہو آشیر بات دے کر اکلیش آدھا سے کہا کہ تم نے بہت ہی اچھا چناؤ لڑا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھلے ہی سپا جیت تک نہیں پہنچ پائی ہو لیکن اکلیش آدھا نے اپنی پوری محنت کی نہ صرف اکلیش نے محنت کی دوستو بلکہ ان کا سیٹ جو پرسنٹے جو کافی بڑ گیا تھرٹی تو پرسنٹ بڑا ہے اور یہی کاران دوستو جو پرسنٹے بڑھنے کے کاران سماجوادی پارٹی جو ہے بی جے پی کے بعد دوسری بڑی پارٹی بن گئی ہے اتہ پردیش میں یہی کاران دوستو جو سماجوادی پارٹی کو ہی لوگ صرف اور صرف بی جے پی کا ٹکر میں دیکھ رہا ہے حالانکہ یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تو پانچ سال کیلئے سرکار بن گئی ہے پانچ سال تک لوگوں پہ اتہ چار ہوں گے ہندو مسلمان ہوگا اور وہ بیچارے مہا کے اتہ پردیش کے لوگوں کو جھیل نہ ہوگا لیکن دوستو پانچ سال بعد ہو سکتا اکلیش یادہو ہی چناؤ جیتے ہیں ابھی فیلال ملائم سنگھ یادہو اپنے بیٹے اکلیش سے ملنے پہنچے انہوں نے اکلیش یادہو کا آشروات دیتے ہوئے کہا ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا چناؤ لڑا ہے نہ صرف چناؤ لڑا ہے بلکہ جو ابھی تک کوئی نہیں کر پایا تھا وہ اکلیش نے کر دکھایا اتہا زیادہ ووٹ پرسنٹیج بڑھا کر تو یہ تو صاف ہے دوستو کہ اکلیش یادہو کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے اور لوگ انہیں کافی سمجھ بھی رہے ہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بنا دستوگلی جو بلے خبہ نکل گا رہے ہیں ارون کے جوال نے دکھائی دوستو پنجاب میں اپنی طاقت لمبا کیا روٹ شجیا آپ کو بتایا دوستو ارون کے جوال نے پنجاب کی سیاست میں گھمہ سان مچا دیا پہلے تو انہوں نے پنجاب کو حاصل کر لیا اب ان کا اگلا ٹارگیٹ ہماچل پردیش اور دوستو آپ کو بتا دے ہماچل پردیش کے ساست گجرات ہیں اب ارون کے جوال ہماچل پردیش اور گجرات کو پانے میں لگ گئے ایسے میں دوستو سبھی سیاسی پارٹی اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں آپ کو بتا دے چلیں دوستو کل لمبا روٹ شو کیا گیا پنجاب میں ایک طریقے سے ارون کے جوال نے یہاں پر اپنی طاقت بھی دکھائی حالانکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ارون کے جوال کا جیتنا بہت مشکل تھا دوستو ارون کے جوال پنجاب میں جیت نہیں پاتے لیکن صدو پاجی کی دین ہے جو کہ آج کانگریز ستہ سے باہر ہے دوستو صدو پاجی ہے کہ ایسے انسان نے جسے نہ صرف کانگریز کی لٹیا ڈبوا دی بلکہ یہ آدمی دوستو بار 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 کانفرنس کر 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 اپنی پارٹی پر حملہ بولتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئیہ کانگریز نے کچھ نہیں کیا جو لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کیا اب آپ سمجھئے اپنی ہی پارٹی کے خلاف اس طریقے کا اظہر اگلنا تو پھر لوگ کیوں وہ ووٹ دیں گے لوگ تو خود سوچیں گے کہ بھئیہ ان کا خود کا ویدھائک جب کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں کیا گیا پنجاب کی جنتہ کے لیے تو ہم ووٹ کیوں دیں تو یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہی دوستو کہ آج کیا ہو رہا ہے آج کیا کر رہی ہے پنجاب کی شرکار سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ راہل گاندھی نے کافی اچھا کام کیا کسان آندولن میں بھی سپورٹ کیا لوگوں کو لیکن اس کے بعد بھی پنجاب کے لوگوں نے دوستو کے جوال کو جتا دیا اور اس کی ہے تو ایسا ہی حال ہوگا دوسرا نمبر دوستو سچین پائلیٹ کا ہے سچین پائلیٹ بھی اسی راہ پر چل رہا ہے حالانکہ سچین پائلیٹ سامنے آ کر برا ہی نہیں کرتے ہیں لیکن سچین پائلیٹ کے دل میں دوستو سندھیہ جیسا چور بیٹھا ہے جو کہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑے خبر کی اور بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر کے بعد کانگریز نے اپنی کمر کس لی ہے جہاں ایک طرف ارون کے جیوار اپنی طاقت جھوکنے میں لگے تو وہی دوسری طرف دوستو اب کانگریز جو ہے وہ اپنی پورا دم لگا رہی ہے کسی بھی طریقے سکتا میں آنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں دوستو کانگریز چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پانچ راجوں میں جیت حاصل کرے کیونکہ دوستو کانگریز کے لیے جیتنا ہوتنا ہی ضروری جتنا کہ چناؤ لوگ سبت چناؤ جیتنا آپ کو بتاتا چلوں دوستو یہاں پر پانچ راجوں کے چناؤ ہونے والے جن میں کئی راجے آتے ہیں جیسے کہ مہاراستہ آتا ہے اور جو یہاں پر گجرات آتا ہے ہمارچل پردیش آتا ہے مادی پردیش آتا ہے اور تملناڈو آتا ہے یہ پانچ راجوں میں چناؤ ہوں گے پانچ راجوں کے پڑی نام تے کریں گے کہ اب آگے کس کی سرکار رہے گی کون بی جے پی سے الجھے گا حالانکہ ابھی آپ دیکھئے پوری گودی میڈیا ایک ہی چیز لے کر بیٹی ہے کہ کیا کانگریس کی جگہ آپ لیتی جا رہی ہے کیا آپ جو ہے وہ کانگریس کی جگہ لے کر چناؤ ڈڑے گی جبکہ دوستو آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی پارٹی اگر دیش کی کوئی ہے تو وہ کانگریسی ہے سب سے زیادہ کسی کے پاس اگر ودایک ہے تو وہ کانگریسی ہے کانگریس کے پاس 700 ودایک ہے اور سب سے بڑی پارٹی کانگریسی ہے تو اس بات کو تو یہ لوگ بھولی جائیں کہ کیجی وال کہیں سے بھی بی جے پی کو ٹکر دینا لائک ہے یہ صرف آپ لوگ کو برگلائے جا رہا ہے اپنا نیوز چینل چلانے کیلئے لوگ کچھ بھی اڑا رہا ہیں سب سے بڑی بات یہ لوگ کانگریس کی چھوی خراب کر رہا ہے یہ کہہ کہہ کر کہ کیا آپ کانگریس کی جگہ آپ لے لے گی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کانگریس ہر جگہ سے ہار جائے تاکہ تاکہ یہ جگہ جگہ دوستو کیجی وال کو جیتا سکے اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیجی وال بھی کہیں نہ کہیں پی ایم موڈی کے بھروسے ہی تھے پہلے پی ایم موڈی کے ساتھ تھے جب انہوں نے سب سے پہلی بار منمون سنگھ صاحب کی دلی میں سرکار گرائی تھی تو آپ اس بات کو مدبھولئے کہ کیجی وال بھی اسی ریس کے گھوڑے ہیں جس ریس کے گھوڑے کبھی انہ آزاریاں ہوا کرتے تھے کبھی پردان منتری نرین موڈی ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ سب لوگوں کی سو چار ایس ایس والی ہی ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں دوستو کہ ایرون کے جیوال پر پورا بھروسہ کرنا بھی جائز نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں اور اگلی بڑے خبر کیوں اور بڑا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گلگا رہے ہیں شک گہلوت کا فوٹا بی جے پی کے اوپر اپنا غصہ بولے دھرم کی راجنیتی کرنا بہت ہی آسان دسل دوستو آپ کو بتا دیں ان دنوں جو ہے آپ پر سوشل میڈیا پر جم کر بوال مچا بھارتی جنتہ پارٹی اور دوستو کانگریس یہ دو پارٹییں ہی ہیں جو ہم نے سامنے لڑتی ہیں اور سب سے بڑی پارٹی بھی ہیں لیکن دوستو ایرون کے جیوال بہت ہی شاتر نیس سے آپ سمجھ نہیں پا رہا ہے بہت ہی شاتر نیس سے وہ دھیرے دھیرے کر کر کانگریس کی زمین کو کھسکاتے چلے جا رہا ہے اور کانگریس کی دیرے کر کر کانگریس کی ساری جگہ کو ہڑپنا چاہتا ہے اب اگلا ٹارگیٹ ایرون کے جیوال کا کاکہ یہ آپ اچھے سے جانتے تو دوستو ایرون کے جیوال میں اگر اتنا ہی دب میں تو وہاں پر وہ زمین چھین کر بتائیں جہاں پر بی جی پی کی سرکار ہیں اگر ایرون کے جیوال اتنا ہی دیش کی لیے سوچ رہا ہے تو آخر کار وہ بی جی پی کے خلاف لڑکوں نہیں رہا ہے وہ بی جی پی کی سرکار گرا کیوں نہیں رہا ہے دوستو یہ بڑی بات ہے پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہٹا کر اپنی بنا لی لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اتراکھنڈ اور گوہ میں ان کی سٹی پٹی گل ہو گئی جبکہ وہاں پر تو زیادہ سیٹیں بھی نہیں تھی محض کتی کم کم سیٹیں یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں باہیس پچیس ایسی سیٹیں اتراکھنڈ اور گوہ میں لیکن اس کے بعد بھی کی جیوال کی قراری ہار ہوئی یہ ثابت کرتا ہے دوستو کہ فیلال دھیرے دھیرے کر کر ارون کے جیوال کانگریس کی جگہ ہڑپنا چاہ رہا ہے اور بی جی پی کے سامنے وہ ابھی فیلال کچھ نہیں کر پا رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بڑی خبر کی اور بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی ہوں میں بھارتی نے دوستو شراب بندی کو لے کر لیا بڑا ایک شہن شراب کی دکان میں گھس کر توڑی شراب کی بوٹلے پتھر مار مار کر آپ کو بتاتے ہیں دوستو ان دنوں اما بھارتی جو یہاں پر ایکٹیو ہو گئی ہیں مدھے پردیش میں شراب بندی کو لے کر اما بھارتی نے اپنا کارکال شروع کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ اگر کانگریس ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے آپ کو بتاتے ہیں دوستو اما بھارتی جگہ جگہ جا رہی ہیں اور وہ جگہ جگہ جو یہاں پر شراب کی باتلے توڑنے کا کام کر رہی ہیں اس سے پہلے بھی دوستو اما بھارتی نے شراب بندی کو لے کر بی جے پی کو دو ٹک دے دی تھی اب ایسا لگ رہا کہ ماما شیوراج کے خلاف ہی اما بھارتی مورچہ کھول بیٹی ہیں ظاہر سی بات ہے دوستو جو شرابوں سے لوگوں کی موت ہو رہی ہیں ویسے اما بھارتی کام اچھا کر رہی ہیں کیوں دوستو کیونکہ نقلی شرابوں سے کئی لوگوں کی ہتیاں موتے ہو رہی ہیں نقلی شراب آپ کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں سرکار کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام سرکار کا ناکام روپ سامنے آ جاتا ہے اسی لیے اب اما بھارتی نے قسم کہا لی کہ وہ جگہ جگہ سے شراب بندی کرا کر ہی رہیں گی اسی لیے اما بھارتی نکلے ایک دکان میں گئیں اور انہوں نے شراب کی بوٹلوں کو توڑ دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا ہے لوگوں نے کہا کہ اما بھارتی بلکل صحیح کر رہے ہیں بی جے پی کی بٹا جو ہے وہ اما بھارتی بٹھائیں گی دھیرے دھیرے کر کر کیونکہ دوستو اما بھارتی بھی کہیں نہ کہیں سبرمنیم جیسی سوچ رکھتے ہیں سبرمنیم سوامی کو وہ مانتی بھی ہیں اور سبرمنیم سوامی ایک ایسے نیتا ہے دوستو جو کہیں نہ کہیں بی جے پی کی اوپر اب بھاری پڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے فرائل آپ کو ہمیں ضرور بتا دینا ہے دوستو کمنٹ کر کر کہ یہاں پر آپ کیا سرچتے شراب بندی ہونا چاہیے نہیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب انکلکاری جی ہیں داصل دوستو آپ کرتے ہیں ہریانہ میں اب ارون کے جیوائل کا اگلے ٹارگٹ ہریانہ اور دوستو آپ کو بتا دیں ہریانہ کے ساتھ سچھ ماشل پردیش بھی ہے داصل دوستو ارون کے جیوائل نے کہا کہ اب اگلی باری پنجاب کے بعد ہریانہ کی آئی گی ارون کے جیوائل نے کہا کہ ہریانہ میں جو سرکار ہے وہ سرکار صحیح نہیں ہے ارون کے جیوائل نے کہا کہ فیلال اس سرکار کو ہٹانے کا ہمارا پورا بنے کیونکہ وہاں پر ڈبل انجن کی سرکار بنے بھی لیکن وہاں کے لوگ کے لئے کوئی کام نہیں کیا گیا ہے ارون کے جیوائل نے کہا کہ اب اگلے نمبر ہم ہریانہ کا لگائیں گے ہریانہ میں اپنی سرکار بنائیں گے اور ہریانہ میں سرکار بنانے کے بعد بی جے پی کا صفایہ کر دیں گے آپ کو بتاتے چلیں دوستو آپ دھیرے دھیرے کر کر پیر پسارتی چلی جا رہی ہے ایس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا دوستو کہ اب ایک اور انسان کی انٹری ہو چکی جو کہ کہیں نہ کہیں اب وہ وکاس پر چل رہا ہے فری پر چل رہا ہے اور وہ ہیں ارون کے جیوال آپ کو پتا ہو دوستو کہ ارون کے جیوال بی جے پی کو ہی ٹکر دینے میں لگ گئے اور اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا خیر کہ آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے دوستو ارون کے جیوال ایک نام پردان منطری کا ہو جی ہاں یعنی کہ امیدوار ہوں وہ اور یہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ارون کے جیوال جس رہا پر چلنا ہے وہ اسی رہا پر راستہ تے کرنا چاہ رہا ہے پردان منطری کا ان کو آپ چاہیئے پردان منطری کا پد اسی لئے وہ اپنی منزل پر نکل پڑے آپ وہ منزل کتنی دور ہے یہ تو وہ ہی جانتے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بنا دوستو اگلی جو بڑی خبہ نکل گا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کہتا ہے ادھرنجن چودری کا ممتہ بینر جی کے اوپر بڑا حملہ بولے ممتہ بینر جی یہ نہ بھولیں کہ اگر کانگریس نہیں ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی آپ کو ہوتا ہے دوستو ادھرنجن چودری کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو ممتہ بینر جی کہتی ہیں کہ بی جی پی کو ہراؤ دوسری طرف وہ وہاں وہاں چناو لڑنے جا رہی ہیں جہاں پر کانگریس چناو لڑتی ہے اور وہ کانگریس کو کمزور کر رہی ہیں دوستو یہ بات تو خیر کسی کے سمجھ میں نہیں آرہی کہ آخر ممتہ بینر جی کرنا کیا چاہ رہی ہیں ایک طرف تو وہ کہتی ہیں کہ بی جی پی کو ہرانے کیلئے ہمیں مضبوطی کی ضرورت ہے وپکش کو ایک جھوٹ ہونا ہے دوسری طرف وہ کانگریس کو سائیڈ لائن کرنے کی فراق میں ان کا کہنا ہے کہ بھئی ہے کانگریس کے بھروں سے نہیں رہ سکتے جبکہ دوستو ممتہ بینر جی اچھے سے جانتی ہے کہ اگر وہ پی ایم کی امیدوار بن بھی جائیں تو بھی دوستو وہ چناو نہیں جیس سکتی کیوں؟ اس کا دو ریزن ہے کہ سب سے بڑی دیش کی جو پارٹی ہے وہ کانگریس ہی ہے اور سب سے زیادہ ویدھائک یعنی کہ سات سو ویدھائک جو دوستو وہ کانگریس کے پاس ہیں وہ ممتہ بینر جی کے پاس نہیں ہے تو ممتہ بینر جی کو کانگریس کی زمین کاٹنے کے وجہ ہے بی جی پی کی کاٹنا چاہیے اسی لئے ادھیرنجن چودری نے ان کو بی جی پی کی ایجنٹ بتا لالا ہے بولے یہ تو بی جی پی کی ایجنٹ ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکلتا آ رہی جی ہیں دوستو پردان منطری نریند مودی کھیلنا چاہتے ہیں ماستر سٹوک اب دوستو اپچنا ہونے والے ہیں پشم منگال میں جی ہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو چار سیٹوں پر اپچنا ہوں گے جس میں سے دوستو ایک سے دو سیٹے لوگ سباہ کی ہیں اور دو سیٹے ویدھان سباہ کی ہیں اس میں دوستو شترو گھن سینا اور بابل سپریوں کو ممتاب اینر جی جو یہاں پر کھڑا کر رہی ہیں اور ممتاب اینر جی دونوں کو جو یہاں پر چناؤ کے رڑ میں اتار رہی ہیں اب آپ کو دوستو میں سمجھاتا ہوں کہ مودی سرکار نے یہ چال کیوں چلی ہے چناؤ کی ابھی حال ہی میں مودی جی ایک چیز اچھے جانتے ہیں کہ ان کے ابھی چار راجوں میں بمپر جیت ہوئی ہے ان کو لگتا ہے کہ اس جیت کا نشاپ اشیم بنگال میں بھی چڑ گیا ہوگا اور لوگ ہمیں یہ سوچ کر ووٹ دیں گے کہ ہماری چار راجوں میں بمپر جیت ہوئی ہے لیکن مودی جی یہ بھول گا ہے کہ وہاں پر ممتاب اینر جی ہے اور ممتاب اینر جی نے دھول چٹا دی تھی وہاں پر بی جے پی اپنے نتاؤں کے بل پر تھی دیکھئے جے پی نڈہ گا ہے پردان منتری اندرین مودی گا ہے گرہ منتری امید شاہ گا ہے یہاں تک کہ یوگی عدیتنات گا ہے شیوراہ سنگھ چوہان گا ہے تب بھی ممتاب اینر جی کوئی سب مل کر بھی ہرا نہیں سکے اور ایک طرح ممتاب اینر جی اکیلی تھی جو ان سب کا مقابلہ کر رہی تھی اسے کہتے ہیں دوستو کہ زور کا جھٹکا ممتاب اینر جی نے دیا تھا دھی رہتے اب بی جے پینے دوستو چناؤں وائک سے کہیں نہ کہیں یہ اعلان کروایا کہ اب جلدی ہی آپ لوگ سوا کی ایک سیٹ پر چناؤں ہونا ایک سے دو سیٹوں پر اور جو ہے ویدان سوا کی چار سیٹوں پر یعنی کہ دوستو اب چار سیٹوں پر کل چار سیٹوں پر چناؤں ہوگا اب دوستو لوگ سوا کی سیٹ جیتنا بہت ضروری ہے کیونکہ دوستو لوگ سوا میں آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جس کو چاہیں گے اس کو اپنا سمرتھن دے سکتے ہیں اگر یہ کانگریس کو چاہیں گی ممتاب اینر جی تو ان کو سمرتھن دے دیں گی تو یہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ سوا اگر چناؤں ہوتا ہے دوستو تو یہاں پر کانگریس کی لئے ایک ایج ہونا چاہیے سب چاہتے ہیں کہ کانگریس کی سرکار پھر سے آئے پھر سے ایک بار کانگریس ستہ میں آئے جس کا ویٹ سبھی لوگ کر رہے ہیں فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجئے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دیجئے